مریم نواز صاحبہ یہ ساری سٹوری ہے آپ نے ساروں نے سنی ہوگی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں آپ کو شریف فیملی کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے آئے ہیں اس پاکستان کے ساتھ کس طرح لوگوں کو خریدتے ہیں عدالت نے سپریم کورٹ نے ان کو سیسیلین مافیا کا خطاب دیا ان کو نام دیا کہ یہ کس طرح ایک مافیا ہے جو اداروں کو اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو سب کو خریدتے ہیں دراتے دھمکاتے ہیں اور اگر نہ مانے تو ان کی گردار کشی کرتے ہیں اور ان کو قت سال تک بھی کرتے ہیں یہیں بھی کچھ ایسے ہی ہوا ان کی ایک ذاتی ویڈیو جو ان کی ریکارڈ کی گئی یا کہیں سے آسل کی گئی ان کی اپوائیمنٹ کی گئی نیم میں عشد ملک صاحب کی پہلے اوبجیکشن کیا گیا جج بشیر کی اوپر وہاں سے کیس یہاں ٹرانسفر کیا گیا ٹرانسفر کرنے کے بعد ان کو کہا کہ آپ کی اپوائیمنٹ ہم نہیں کی ہے جس کا ذکر جو ہے ایفیڈیویٹ میں ہے کہ ناصر بٹ اور ناصر جنجوہ نے کس طرح ان کو ڈرائیا جنگایا میاں صاحب سے رائیمنٹ میں ان کی ملاقات ہوئی پھر ان کا ایک گوپلو بچہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جہاں لوگ حج اور عمرے کیلئے جاتے ہیں جہاں زیارتیں رسول کیلئے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ وہاں پہ جو انہر ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالی کا کہہ رہا کہ آپ نظر نازل نہیں ہوگا تو اور کیا آت نازل ہوگا وہاں پہ ان کو پچاس کروڑ تک آفر کیا گیا کینیڈا میں سیٹل ہونے کیلئے بتایا گیا کہ ہم آپ کو وہا سیٹل کر دے اس سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ نہیں مانے یا کسی حد تک وہ مانے کیونکہ میں ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ فلیکشپ میں ان کو کیوں بھری کیا گیا اس سے زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی تو دیفرنٹل وہ ایک انسان ہے جس طرح ان کو ڈرائیا دمگایا گیا ہوگا کئی پہ شاید وہ ٹرپ ہو گئے ہوں گے یہ ان کا کردار ہے چاہے وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو حمزہ شہباز ہو مریم نواز ہو ان کے آپ پوری بائیو ڈیٹا اٹھا لیں یہ و کافیہ اسی طرح اس ملک کی اوپر حکمرانی کرتا رہا لوگوں کو خریدا گیا ڈرائیا ڈمکایا گیا مارا گیا جو رشوت میں قابو ہوا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا نہیں ہوا تو کردار کشی کر دیا اس کو راستے سے ہٹا لیا گیا یہ آپ لوگوں کو سمجھنی کی ضرورت ہے پٹواریوں کب تک کھوتے کاؤ گے یہ تھوڑا سمجھ جاؤ یہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کی مستقبل کے ساتھ کھیل رہے پیسہ لوٹ رہے آپ کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے آپ پٹوار ہی پٹواری ہی رہو گے اگر آپ لوگ نے کچھ اس سے سبق حاصل نہیں کیا اللہ حافظ